سرسا میں آج پرکاش اصف منایا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سنگت پہنچ رہی ہے یہاں سے کچھ دوری پر آناج بندی میں لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں دراصل یہ ہے بابا گرونانک دیجی کا اہم پڑاو یعنی کی بابا گردوارا چلا صاحب کیا مہمت ہے جیسے بابا گرونانک صاحب اس اسطحان پر چالیس دن تک رہے تھے اور انہوں نے چلا کٹا تھا اس لئے اس اسطحان کی بہت مہانتہ ہے اور یہ ہریانہ کے لئے ایک بہت پویتر جگہ ہے میں سب سے پہلے ہریانہ سرکار کا شریف منوہر لال جی کی سرکار کا دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے ایک بہت بڑا اپرالہ کیا جس میں ان کا بہت بڑا سہیوگ ہے دس بس سے لگ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ساڑھے پانسو سالہ دن تک رہا جاتی ہیں اس کے سب کو بھو بھو بھاجیتی ہیں اور خاص کر کے سرانہ سرارہ کے مقی منتری شریف مہم نولا جی کٹر صاحب کو بھو بھو بتایا جاتی ہیں گرونانک صاحب کسی ایک دھرم کے لئے نہیں تھے وہ سبھی دھرموں کے لئے سانجے تھے گرونانک صاحب نے سب کو بھائی چارے کا ایک تا کا سندیج دیا کل 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 ان کے مریت تھے آج سبھی لوگ ان کا پورا بہت ہی زیادہ خوشی سے ان کا یہ ساڑھے پانسو سالہ پرکاش پروب منانے کے لیے قطر ہوئے ہیں تو آج سرسا میں جو صرف سنگت ہے اس کی خوشی دیکھتے ہی بنتی ہے کیونکہ ایک تو سرکار نے راج کی سممان کے ساتھ اور راج کی سمہروں دراصل آئیوجد کیا ہے بابا کے پرکاش پر پر اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں شردھالو لگاتار پہنچ رہے ہیں اس وقت سرسا سے میں قلدیب سنگھ پٹھانیا کیمرامین کیسر کے ساتھ آر نائن ٹی وی کیلئے